السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محربان اور نحایت رحم کرنے والا ہے صرف پانچ منٹ کا مندرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ تیز جمادی اول نمبر ایک گزوائی مریسی یا بنی مستلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بن مستلق کے سردار حارز بن زرار نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ اسلامی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے واپس آ کر اس کی خبر کی تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شابان پانچ ہجری کو صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور ایک دن کا سفر تیہ کر کے مقام مریسی کے پاس پاو ڈالا مریسی کے لوگ مقابلے کے لیے آئے اور معمولی سی جنگ کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس جنگ میں بنو مستلق کے دس آدمی مارے گئے جبکہ ایک صحابی نے بھی شہادت پائی مسلمان نے مشیقین کے چھہ سو آدمیوں کو قید کیا مال غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ سو بکریاں ہاتھ آئیں اس لڑائی میں گرفتار ہونے والوں کے ساتھ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی جو یہی بھی تھی انہوں نے اپنے فیدیے کی رقم تیہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فیدیے کی رقم ادا کر کے ان کو غلامی سے نجات دی اور مزید یہ احسان فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا اس نکاح کی برکت سے بنو مستلق کے تمام جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کو واپس کر دیا گیا اور ان کے والد بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا یہ لڑکا سو سال زندہ رہے گا چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی عمر سو سال ہوئی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز جمعے کے لیے جماعت کا ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروغ چھو دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فائدہ جمعے کی اذان کو سن لینے کے بعد خرید و فروغ چھو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا جو اس دعا کو ہر صبح و شام سات مرتبہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور رنج و غم سے نجات دے گا دعا حضبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہو رب العشر العظیم ترجمہ مجھے اللہ کافی ہے وحی معبود ہے اسی پر بحروسہ کرتا ہوں وہ بڑا عرش کا رب ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مریض کی آیادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہا ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مریض کی آیادت کی چنانچہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ سے گفت کو کرتے ہوں گے جبکہ لوگ حساب گتاب میں فسے ہوئے ہوں گے نمبر چھے گنہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے اور جب اس کے پاس سچی کتاب قرآن آئے تو اس کی تقذیب کر دے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا نفع وقتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا بدل تم پر ہی پڑھنے والا ہے دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھالو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کا انگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لئے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آگ کر دی گئی کسی نے ارض کیا یا رسول اللہ انگور کا دانہ کتنا بڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلڈول کے برابر تھا نمبر نو طبع نووی سے علاج اسمت سرمے سے آنکھوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرمہ اسمت ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز آؤ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لیے چینل زمہ ملک کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ شکریہ